اب سے پہلے میں نے ایسی کوئی دوائی نہیں بتائی ہے جو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں معزون بنانے کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جب آپ اس معزون کو تیار کر لیں گے تو پھر چاہے آپ کی عمر بیس سال ہو تیس سال ہو چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی چاہے کوئی بھی عمر سے ہوں آپ کوئی بھی آپ کا ایج گروپ ہو اور آپ کو شگر پتن کی سمسیہ ہے ڈھیلے پن تناؤں میں کمی لوز رہنا یا پھر ایک بار کر لیا دوبارہ نہ کر پانا دوبارہ جلدی سے تیار نہ ہونا سیکس پاور کا کم ہونا مردنا کمزوری کا آپ کے اندر ہونا یا پھر کسی بھی طرح کی اگر آپ کو سمسیہ ہے سیکس سے سممندد آپ کو سانس فولیں لگتا ہے ایک بار ہی کرتے ہیں دوبارہ ہوتا ہی نہیں ہے تو کسی بھی طرح کی اگر آپ کو سمسیہ ہو رہی ہوگی تو وہ پوری طرح سے ٹھیک ہوگی دل اور دماغ آپ کا مجبوط ہوگا نسے اور پٹھے آپ کے مجبوط ہوں گے اس کے لیے ویڈیو پہ بنے رہیے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا برڈن جرور دبائیں اس سے ہماری آنے والی اسی طرح کی اور ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں گی تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے اکر کرا یہ آپ کو دس گرام دینی ہے کونچ یعنی کونچ کے شد بیج یہ بھی آپ کو دس گرام دینی ہے اس کے بعد ہے جلویتری یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے اس کے بعد ہے جند بدستر یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے اس کے بعد ہے سالم پنجا یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے اور اس کے بعد ہے شہد ہنی یہ بھی آپ کو دو سو گرام لینا ہے اب یہ جو میں نے چیزیں آپ کو اوپر بتائی ہیں اکر کرا ریگ ماہی سالم مشری تخمے کونچ جلویتری جند بدستر سالم پنجا یہ ساری چیزیں آپ مارکٹ سے پنسار کی دکان سے لے دو اچھی کوالیٹی کی بڑیہ کوالیٹی کی ایک نمبر کی یہ اچھی کوالیٹی کا لینا آپ کا کام ہے اور نسکہ فرق کرے گا یہ ہمارا کام ہے تو اب آپ ان ساری چیزوں کو لے آئیے اس کے بعد ان سبھی کو پہلے سکھاؤ اور اس کے بعد الگ الگ اس کا صفوف بناو چورن تیار کرلو اس کے بعد آپ اس شہد کو ایک ڈبک اندر ڈالو اور اس چورن کو بھی اس ڈبک اندر ڈال دو اور اس کو اچھے سے مکس کر کے دو چار دن کے لیے رکھ لو اس کے بعد آپ اس میں سے صبح اور شام استعمال کرو آدھا آدھا چمچ صبح ناستے کے بعد کھاؤ یا کھانا کھانے کے بعد کھاؤ اور شام کو کھانا کھانے کے بعد کھاؤ صبح شام جب آپ لگ کر اس دوائی کو کھائیں گے یہ آپ کے ویریے کو بنائے گا بھی بڑھائے گا بھی گاڑھا بھی کرے گا کیونکہ اس کے اندر جو سالم مشری ہے ریگ ماہی ہے اور یہ ویریے کو بنانے بڑھانے گاڑھا کرنے کے لیے ہیں جو تخمے کھونچ ہے ویریے کو گاڑھا کرنے کے لیے ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اندر رکاوٹ کو پیدا کرے گا جادہ سے جادہ دیر تک آپ ویریے کو روک پائیں آپ کی شگر پتن کی بیماری کو ٹھیک کرے گا جیسے اس میں اکر کرا ہے جیسے اس میں جلویتری ہے تو یہ چیزیں آپ کے اندر رکاوٹ کو بنائیں گی آپ کی مردنا طاقت کو بڑھانے کا کام کرے گا جوش کو بڑھائے گا اچھا کو بڑھائے گا جن لوگوں کی سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ ایک ہی بار ہوتا ہے دوبارہ ہوتا نہیں ہے دوبارہ ہونے میں کافی وقت کافی ٹائم لگتا ہے تو اس طرح کی دکت بھی ان کی پوری طرح سے ٹھیک ہوگی اس دوائی کا استعمال کریے اگر کوئی بھی سوال آپ کے منہ میں ہے تو کمنٹ سیکسن میں ہم کو بتائیے تو چلی دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے جائیں